اسلام علیکم صفحہ نمبر خمسین ونحن نکرہو فی مداہِ النبویہ زاکر شفیو مقاموہو معمودن زاکر شفیو آپ شفاعت والے ہیں شفاعت کرنے والے ہیں مقاموہو معمودن آپ کا مقام تعریف کیا ہوا ہے اور آپ کا مقام تعریف کیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے والے ہیں کدر؟ اللہ تعالیٰ کے آگے وَمَقَامُوہُ مَامودن اور آپ کا مقام تعریف کیا ہوا ہے وَلِوَاؤُوہُ اور آپ کا جھنڈا بِيَدِ الْعُلَى بُلندیوں کے ہاتھ میں مَعْقُودن تھاما ہوا ہے آپ کا جھنڈا بُلندیوں کے بِيَدْ حَاتھ اُلَى بُلندی مَعْقُود تھاما ہوا مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے فَإِذَا پس جب توافت حاضر ہوں گے لِلْحِسَابِ کے لئے حساب کے لئے لِلْحِسَابِ حِسَابِ کے لئے وَفُودن وَفَدْ گُرُوہُ گرُوہُ کون سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے در پر قیامت والے دن جب وفت آگے بڑھیں گے وَإِذَا تَوَافَتْ لِلْحِسَابِ وَفُودن وفت حساب کے لئے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے قَالُو قَالُو تو وہ کہیں گے یعنی حاضر ہونے والے لوگ تقدم آگے بڑھئے بِلْعَنَامِ بِلْعَنَامِ لوگوں کے زہیمن قائد اے لوگوں کے رانما آگے بڑھئے مطلب آگے بڑھئے اور ہمیں آگے لے کے جائیے فَيَكُومُ پس آپ کھڑے ہوں گے بِلْبَابِ الْعَالِيِّيَ اس بُلَنْدَرْ پر یعنی اللہ تعالیٰ کے بُلَنْدَرْ پر کھڑے ہوں گے وَيَسْجِدُو اور آپ سجدے میں پڑ جائیں گے وَيَا قُول اور کہیں گے یا مولا اے میرے مولا آنا المعائد آنا آ چکا ہے معائد و وعدہ کا وقت یعنی جو وعدہ آپ نے میرے سے کیا ہوا تھا بخشش کا میری امت کی بخشش کا اس وعدہ کا دن آ گیا ہے فَيَوْ جَابُ تو جواب دیا جائے گا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کُل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے فرمائیے يُسْمَعُو سُنی جائے گی الْعَيْقَ آپ کی بات محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے آپ کی بات سنی جائے گی وَنُورِكَ اور ہم دکھائیں گے آپ کو مِنَّا اپنی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے کہ آپ فرمائیے آپ کی بات سنی جائے گی اور ہم آپ کو اپنی طرف سے دکھائیں گے ہم آپ کو اپنی طرف سے دکھائیں گے کیا چیز نَزْرَةً نَزْرَةً وَنَعِيمًا نوازش اور نعمتیں ہم آپ کو اپنی طرف سے نعمتیں اور انام و بخشش اور نوازش اور نعمتیں دکھائیں گے سلو علیہ وسلم تسلیمہ آپ پر درود بھیجئے اور سلام بھیجئے نہائیت عدب کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفوت الباری محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفوت انتخاب سلیکشن بنانے والے کا انتخاب ہے بنانے والے کون ہے اللہ تعالیٰ کا ورحمته اور اس کی رحمت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بنانے والے رب کا انتخاب اور اس کی رحمت ہے وَبُغِيَتُ اللَّهِ وَبُغِيَتُ اللَّهِ ہے بویا پسندیدہ اور آپ پسندیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کے من خلقن تمام مخلوق میں ومن نصمن اور تمام زیروں میں یا افسہن ناتقینہ یا افسہن ناتقینہ اے فسی گفتگو کرنے والوں میں اے گفتگو کرنے والوں میں سب سے زیادہ فسی جو بہت اچھی لنگویج بولتا ہے جس کو اس زبان کے سارے قائد و ضوابط پتا ہوں دواد دواد جو ہے یہ عربی زبان کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہ عربی زبان جو ہے وہ دواد والی لنگویج ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو صرف عربی میں بولا جاتا ہے اردو میں اس کو زواد کہتے ہیں نا تو وہاں پر یہ دواد ہے ٹھیک ہے تو اے وعد بولنے والوں میں سب سے زیادہ فسی و بلی کاتبتن کاتبہ تمام تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ فسی ٹھیک ہے عربی بولنے والوں میں سب سے زیادہ فسی گفتگو کرنے والے حدیثوں کا شادو حدیثوں کا آپ کی بات شادو شہد کی طرح میٹھی ہے اندل ذائق الفہ میں اندل ذائق الفہ میں ذائقے کو سمجھنے والوں کے نزدیک یعنی ذائقہ سمجھنے والوں کے نزدیک آپ کی بات شہد کی طرح میٹھی ہے بے کلے کول ان کریم ان ہر قابل عزت بات کے ساتھ ان تقائل ہوں جس جو آپ فرماتے ہیں یعنی آپ کی فرمائی جانے والی ہر قابل اعترام کول کے ساتھ تخیل قلوبہ آپ زندہ کرتے ہیں تخیل زندہ کرنا آپ زندہ کرتے ہیں القلوبہ دلوں کو و تخیل تخیل میتل ہماما تخیل اور آپ زندہ کرتے ہیں میتل ہماما مردہ ہمتوں کو یعنی آپ کی باتیں ایسی ہیں جن سے دل زندہ ہوتے ہیں اور مردہ ہمتوں میں بھی جان آ جاتی ہے انکاریج کرتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں ڈسپوائنمنٹ سے مایوسی سے نکالتے ہیں آتہتہ آپ آئے یعنی آپ آئے حادی بن کر ونناسو جبکہ لوگ فودا بکھرے ہوئے تھے یعنی آپ جب حادی بن کر آئے تو اس وقت لوگ کیا تھے منتشر تھے بکھرے ہوئے تھے لا تمرو بہم لا تمرو آپ ان کے پاس سے جب گزرتے تھے اللہ علا سنمن تو وہ بدوں کی پرستش میں مصروف ہوتے تھے یہ سنٹینس اس طرح سے دیا ہوئے کہ لا تمرو نہیں گزرتے تھے آپ ان کے پاس مگر وہ بطوں پر مصروف ہوتے تھے یعنی آپ جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ بطوں کی پرستش میں مصروف ہوتے تھے ان کے دلوں میں بسی ہوئی تھی بطوں کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر چکے تھے والا اردو اور زمین ماملویتن بھری ہوئی تھی جوراں ظلم و ستم سے مسخرتن اور وہ مسخر تھی لیکل لیتا عقیتن ہر باغی کے لیے فیلخل کے مخلوق میں محتقمن جو اس پر حکم چلاتا تھا زمین جو ہے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی اور وہ مسخر تھی ہر باغی پر مخلوق کے ہر باغی پر جو ان پر حکم چلاتا تھا والخل کو اور مخلوق یفتے کو یفتے کو اچک لیتے تھے نگل لیتے تھے اقوان ہم ان کے مخلوق کے جو قوی لوگ ہیں طاقتور لوگ بے ادافہم کمزوروں کو مخلوق میں طاقتور لوگ کمزور لوگوں کو نگل رہے تھے کلے سے اس شیر کی ماند بلباہ میں جو چھوٹے درندوں کو کھا لیتا ہے اوکالہوتے یا اس بڑی مچھلی کی ماند بلبلم جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے یعنی مخلوق کے جو طاقتور لوگ تھے وہ کمزوروں کو کیسے اچک رہے تھے جیسے ایک شیر چھوٹے جانوروں کو کھا جاتا ہے اور بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو نگل لیتی ہے اخو کا آپ کے بھائی عیسیٰ نے دعا بلایا دعوت دی میتن مردہ شخص کو فکامالہو تو وہ کھڑا ہو گیا ان کے لیے وانتا اور آپ احیتا آپ نے زندہ کیا اجیالن نسلوں کو منر رممے رمم کہتے ہیں بسیدہ ہڈیوں کو اور آپ نے بسیدہ ہڈیوں سے امتوں کو کیا کیا نسلوں کو آپ نے زندہ کیا نسلوں کو بسیدہ ہڈیوں سے آپ نے نسلوں کو بسیدہ ہڈیوں سے زندہ کیا یعنی جن لوگوں کی زندگی میں کوئی رول ریگولیشن نہ ہو جن کی زندگی میں کوئی اخلاق اور کردار نہ ہو جو دوسروں کے لیے فائدہ مند نہ ہو تو ایسے لوگ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہوتے ہیں تو یہ ایسی قوم تھی جو اس طرح کی مردہ ہونے کی صورت میں اپنی زندگی برسر کر رہے تھے ان کی زندگی میں ظلم و ستم نائنصافی قتل و غارت اور یہ سب چیزیں تھیں یا رب اے میرے رب صلی و سلم درود بھیجیے اور سلام بھیجیے ما آرت جب تک آپ چاہیں آخر میں دعا کرتا ہے شاید کہتا ہے کہ اے میرے رب جب تک آپ چاہیں درود اور سلام بھیجیں اللہ ندیل عرش کا نزیل کہتے ہیں میمان کو اپنے عرش کے میمان پر عرش کے میمان کس کانٹیکس میں کا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے میراج کے لئے اپنے عرش پہ بلایا تھا تو اے رب درود و سلام بھیجیں جب تک چاہیں اپنے عرش کے میمان پر خیر الرسل کلہم جو تمام رسولوں میں سب سے زیادہ بہترین ہیں جو تمام رسولوں میں سب سے زیادہ بہترین ہیں یہ نہیں ہے کہ دوسرے رسول جو ہے وہ نعوز بلہ بہترین نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ الگ سیک کراکر ایک سٹکس دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جس کی وجہ سے ان کا مرتبہ زیادہ بلند ہو گیا ہر رسول کا ہر نبی کا اپنا مرتبہ ہے اپنا مقام ہے وہ سب قابل اطرام اور محترم ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ایک بڑا رینک ایک بڑا رینک دیئر کہ آپ ختم النبی جین ہیں تمام مخلوقات کے لیے اب عظم سے ابت تک